کیا آپ بھی اپنا کریئر موڈلنگ میں بنانا چاہتے ہو؟ دوستو آپ کی ایک گلتی آپ کی لائف اور آپ کا کریئر خراب کر سکتے ہیں یا آج میں کیوں بول رہا ہوں؟ بکوز حالی میں میرے کو ایک ہمارے یوٹیوب سبسکرائبر نے ایک میسیج بھیجاتا جس کا سکرین چھوٹ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور بہتی سیریس میٹر ہے جس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور میں کہتا ہوں یہ ویڈیو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی دیکھیں اور ان کو دکھائیں کہ ایکچولی موڈلنگ میں کرنے کے لئے آپ کو کیا کیا چیزوں کا دھیان دینا ہے تو ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جنہوں نے میرے کو لکھا کہ سر مجھے موڈلنگ کے لئے بلایا ہے کسی ایجنسی نے لیکن وہاں موڈلنگ کے نام پر کچھ اور ہی ہو رہا ہے اب آپ سمجھ جاؤ سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہے اس لئے میرے گھر والوں کو ٹرس نہیں ہوتا موڈلنگ پر کہ میں کرنا چاہتی ہوں فل کلوچ والی موڈلنگ پرینٹ موڈلنگ بس آپ کی جینجی ایجنسی پر ٹرس کرتی ہوں اور آپ پر باقی کسی پر ٹرس نہیں کرتی گئیس یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ موڈلنگ انڈسٹری ایک دم سیف ہے یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے کام کرنے کی تب تک جب تک آپ صحیح لوگوں کو مل رہے ہو جنوین فوٹوگرفر جنوین موڈلنگ ایجنسی جنوین کوارڈینٹر جب تک آپ مل رہے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے ہنڈر نہیں جہاں بھی یہ لڑکی گئی تھی وہ کوئی فراڈ موڈلنگ ایجنسی ہوگی فراڈ کوارڈینٹر ہوگا یہ چیز کا فائدہ آج کی ڈیٹ میں ایٹی نائنٹی پرسنٹ لوگ اٹھا رہے ہیں جانتے ہوئے کہ ینگسٹر کو موڈلنگ اور ایکٹنگ کا کتنا زیادہ شوق ہے ہر ینگسٹر چاہتا ہے کہ میں اپنا موڈلنگ کریئر سٹارٹ کروں موڈلنگ میں پیسے کماؤں نام کماؤں کریئر اپنا گروہ کروں اور اس کے چلتے سب سے بڑی گلتی یہ ینگسٹرز یہ موڈلز کیا کرتے ہیں بھائی بس آنکھ بند کر کے جس کا کوئی میسج آیا اس کو فٹائک سے ریپلائے کر دیا اس کو اپنا فون نمبر دی دیا یا ملنے چلے گئے آپ نے گوگل کیا بیس فوٹاغرفر دیکھا جو بھی دیکھا جا کے اس کو ملنے چلے گئے یا بیس موڈلنگ ایجنسی دیکھا اٹھ کے چلے گئے کوئی پیچھے آر ان ڈی نہیں کرتے چیک نہیں کرتے آپ کس کو ملنے جا رہے اس کا کیا بیگراؤنڈ ہے دیکھو یار ایک ویب سائٹ بنانا انسٹاگرام کا پیج بنانا یا ایک موڈلنگ ایجنسی کے نام پہ کچھ کھولنا کوئی بھی مشکل کام نہیں آپ میں سے ہر بندہ یہ کر سکتا ہے گڑ بڑ کیا ہے کہ یہ جو فیک لوگ ہیں جو یہ فراڈ لوگ ہیں یہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کو سپنے دکھاتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو کام دلا دیں گے آپ کو بہت بڑا سٹار بنا دیں گے اس لئے آپ آؤ آپ کو بولڈ سین کرنا بہت ضروری ہے نیوڈ شوٹس کرنا ضروری ہے یہ ساری چیزیں فیک ہیں جب بھی آپ کسی جنون موڈلنگ ایجنسی کے پاس جاؤ گے جنون فوٹوگرافر کے پاس جاؤ گے وہ آپ کو صرف کام ریلیٹڈ ہی بات کریں گے یہ بات اپنے اپنے پیپر پہ لکھے پرس میں ڈال لو کہ جہاں پہ آپ گئے کسی بندے نے کام کے علاوہ کوئی بھی بات کی تو سمجھ جانا وہ بندہ فراڈ ہے اگر وہ آپ کو بولتے ہیں آج آپ ملنا آئے ہو تو کوڈینیشن کے پیسے دے دو آج آپ میٹنگ کرنے کے پیسے دے دو ریجسٹریشن کے پیسے دے دو تو یہ ساری چیزیں امیجیٹلی سمجھ جانا کہ یہ کوئی فراڈ ہی بندہ کرے گا جو بھی جنون ایجنسی والا ہوگا جنون کارڈینیٹر ہوگا وہ بولے گا بھائی اپنی فوٹوز چھوڑ جاؤ کوئی کام ہوگا ہم آپ کو بلا لیں گے اور اس کے بعد کام ملنے کے بعد آپ کو پیمنٹ ملے گی پہلے کوئی پیمنٹ نہیں مانگے گا پہلے کوئی یہ سب الٹی سیدھی حرکت ہے یہ بولڈ سین کرنے ورنے کی کوئی باتیں نہیں کرے گا سو اب جتنے بھی دوست کہتے ہیں جیسے بھی آج اس لڑکی نے بھی مجھے لکھا کہ میرے گھر والے نہیں مانتے ٹرسٹ نہیں ہوتا میں ان کی طرف سے اگر بولوں تو وہ بلکل صحیح سوچ رہے ہیں بکوز ان کو پتا ہے کہ لائن میں الٹے غلط گائیڈ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں وہ چاہتا ہے کہ ان کا بچہ سیف رہے تب ہی وہ ڈرتے ہیں سو آپ ان کو یہ سمجھاؤ کہ ہم صحیح جگہ جا رہے ہیں صحیح جگہ جانے سے پہلے پورا ار ان ڈی کر لو تاکہ آپ کہیں بھی جاؤ ان کو ساتھ لے کے جاؤ میٹنگ میں لے کے جاؤ ان کو ملواؤ جہاں بھی جارو اچھے لوگ جہاں ہوں گے ان کو ملنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور جو فراڈ بندوں کا ہمیشہ بولے گا بھائی اکیلے آنا کسی کو لے کے مت آنا سو ایسا کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے ان فائٹ اب بہت سارے لوگ جو میرے ساتھ اپنا فوٹو شوٹ کرانے کی بات کرتے رہتے ہیں مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کرتے رہتے ہیں یہ سکرین پہ نمبر آ رہا ہے اس پہ فون کر کے آپ اپنا فوٹو شوٹ میرے ساتھ بک کر سکتے ہیں اور ہمارے اس سبسکرائبر کو بک تھانکیو اور اگر آپ لوگوں کا بھی ایسا کوئی سوال ہے جو آپ چاہتے ہیں میں اس پہ ویڈیو بنا ہوں نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ ایسی منشن کر سکتے ہیں میں آپ کا ویڈیو ضرور جلدی لے کے آوں گا تھانکیو سو مچ پہ ووچنگ